اچھا جنرل فیض سے آپ کی کبھی بھی ملکات نہیں ہوئی جنرل فیض سے میری ملکات نومیمبر دوہزار اٹھارہ میں ہوئی پی ٹی آئی کے دور میں وہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی میں اس پر افسار صاحب کہتے رہتے ہیں کہ جنرل فیض نے ان کو کہا کہ جنرل بند کر دو انہوں نے نہیں کیے انہوں نے آپ سے کروا لیے کہ پرائم منسٹر آفیس سے آرڈر آیا کہ جی سارے جنرل بند کر دو تو جنرل فیض صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا تھا نہیں جی میری جنرل فیض صاحب سے کوئی ملکات عزوری عظم نہیں ہے نہ ہی افسار صاحب نے کبھی یہ بات ملے گئی ہے یہ بالکل ان کے پروگرام میں میں کہہ کے آیا ہوں کہ آپ یہ جو بات ہے یہ درست نہیں ہے آپ کی جو میری میری وہ ریگولیٹر تھے میرے ماتحت نہیں تھے ریگولیٹر انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے حکومت کے ماتحت نہیں لیکن پالیسی ڈیسیئنٹ جب آج ہے تو شاید پیمرہ کو ماننا پڑتا ہے گورنمنٹ کا پالیسی ایڈوائز دی وہ میں اس بات پہ آجاتا ہوں وہ جو بات ہے وہ انہوں نے میٹنگ کی انہوں نے کہا میں نے میٹنگ کرنی ہے میٹنگ کی انہوں نے کہا جی ہم کاروائی کرتے ہیں چینلز کے خلاف اور تقیب میں ساڑھے پانچ سو کیسز ہیں ساڑھے پانچ سو سٹے آرڈر ملے ہوئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ بطور احتجاج کیس واپس لے لیں عدالت میں اور عدالتیں اگر اتنی ہی قانون سے باہر جاتی ہیں کہ وہ ایک آدمی کو غلط کام پہ جو سٹے دے دیتی ہیں تو پھر آپ اور آپ کی بات کو سنتا نہیں ہے ان کی پروسیڈنگز نہیں ہوتی سٹے آرڈرز کی تو آپ واپس لے لیں تاکہ ان پر بھی کوئی اثر ہو گئے بھئی یہ جو چینل بند ہوئے مجھے حقیقت سے اس بات کا یاد نہیں ہے کیا چینل بند ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے چلے میں مان لیتا ہوں ہوئے تھے اگر ہوئے تھے اور حکومت کا اختیار ہے چینل کو بند کرنے کا تو پھر میرے وزیر نے یہ ان کو انکوئی سٹرکشنز دی ہوں گی مزیر جو مریم ورنگزیب سمجھا مجھے مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ بات کے نسکس ہوئی ہو یا انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا ہو وہ فیصلہ اگر کیا گیا میری حکومت کے دوران ہوئے میں اس کو ذمہ دار ہوں آپ اسے مجھ پر تنقید کر سکتے ہیں مجھ سے سوال جواب کرتے ہیں جنرل فیصلہ آپ کی کبھی بھی ملکات نہیں ہوئی جنرل فیصلہ میری ملکات نومیبر دوہزار اٹھارہ میں ہوئی پی ٹی آئی کے دور میں وہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں دعوت دی تھی میں اور خواج عاصف صاحب کو اور مفتا اسمائل صاحب کو کہ میں آپ سے ایک ایکانومی کے بارے میں رائے لینا چاہتا ہوں ہم نے میاں صاحب سے اجازت لے کر ان سے ملکات کی وہاں پر جنرل فیصلہ صاحب میرے گھر آئے تھے لینے کے لیے اور باجوہ صاحب کی گھر بیٹنگ کے دوران بھی موجود رہے وہ بھی ان سے پہلی ملکات تھی اس کے بعد پارلیمان میں ایک بلڈ چل رہا تھا اس کی شاید دو تیس سال کے بعد کی بات ہے اس کے اندر اس وقت دی جی آئی سائی تھے وہاں پر ان سے ملکات ہیں یہ دو ملکات ہیں تو کیسے شخص پایا آپ نے ان کو کہ وہ کہتے ہیں بڑا دباؤ ڈالتے تھے ان کے دور میں بڑا نہیں تھے وہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا انہوں نے تو باقی جب ان سے ملکات ہوئی ویرے صاحب کے ساتھ تو وہ اس وقت ٹھو سٹار جنرل تھے فوج کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سپیرل افسر کے سامنے دوسرا سپیرل افسر بات نہیں کرتا یا جب اس کو کہا جائے تو بولتا ہے یا اجازت مانگ کے بولتا ہے تو باقی وہ ایک عوضے پر موجود تھے پہلے ڈی جی سی تھے پہلے ڈی جی آئی سائی تھے جو کچھ نے کیا نہیں کیا وہ سارا ریکارڈ پر ہوگا اور مادیت افسر جو ہوتا ہے ہمیشہ انسٹرکشنز لے کر اوپر سے انسٹرکشنز آتی اسی کو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے اور اگر خود کچھ کرے تو پھر اس کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے وہ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی عوضے کے بعد بھی کرتے رہے نا وہ تو ماتحات نہیں رہتا وہ بھی اگر انہیں قانون آپ کسی وقت بھی توڑے ہیں تو آپ قصور بار ہیں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا لیکن آپ پر طریقہ ہوتا ہے انصاف کا ایک طریقہ ہے آپ چارلز لگاتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے یا اگر آپ کوڑ ماشر کر رہے ہیں تو فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک علیتہ نظام ہے اس کے بعد وہ آدمی صفائی دیتا ہے آپ اپنی ایویڈنس لاتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتے ہیں اس پر کیا سارا ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے یا یہ انٹرنل معاملہ اس کو انٹرنل لینا چاہیے نہیں اوپن ٹرائل یہ فوج کا اپنا فیصلہ ہے یہ کورڈ مارشل جنرلی اوپن نہیں ہوتے ان کی آپ ماضی میں دیکھ لیں صرف اتنا آتا ہے نیوز میں کہ کچھ مسلح افراد کے نام بھی اکثر نہیں آتے ان کے خلاف کورڈ مارشل ہو رہا ہے وہ پھر فیصلے پہ آ جاتے ہیں یہ سزا دے دی گئی ہے اکثر نام نہیں آتے برحال نام دینے ہوں ٹرائل کو پبلسائز کرنا ہو جو کہ کر دیا گیا ہے اب ٹرائل پبلسائز ہے تو اس کے بعد آپ اس کی پرسیڈیز اوپن کرنا چاہتا ہے آپ پرسیڈیز اوپن بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے لیکن یہ فیصلہ فوج کا اپنا ہوتا ہے یہ نظام فوج کا ہے یہ عام ٹرائل والا نظام نہیں ہے